اسلام علیکم کیسے ہیں سب میں بھی ٹھیک تھاک شکر الحمدللہ اچھا جی صبح کا ٹائم گزر گیا اب یہ تو پہر کا کل میں کھانا منا رہی تھی یہ ہے جی تھرسڈے کا سوری وینسڈے کا دن کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی کیونکہ عبدالحادی کو دو دن سے بہت بخار تھا اور آج بھی اس کو کافی تارہ دن بخار آئے یہاں میں نے لسہ ندک پیاس اور ٹماتر بوائل کر کے تو اس کو گرینڈ کر کے تو میں نے ہنڈیا میں ڈال لیا پریشر میں پہلے میں نے گلال لیا تھا پھر اس کو گرینڈ کر کے ہنڈیا میں ڈال کے تو ساتھی چکن ڈال دیا آئل ڈال دیا اور نمک میں چھل دی ڈال دی یہ اچھا جی اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کہ یہ پکچہ ہے ذرا شوربہ سا میں بنا لے دیں مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی اس کو خلی یخنی دوں یخنی کے ساتھ پھر وہ کچھ کھایا نہیں جاتا خلی یخنی پی جاتی ہے تو میں نے کہا چلو آلو چکن منا لیتی ہوں سب کھا بھی لیں گے اور ساتھ میں باقی بھی کھا لیں گے نمک کالی میرچ والا میں بناوں گی تو باقی بھی سارے کھا لیں گے اور عبدالحادی بھی کھا لے گا بس مجھے یہی تھا کہ وہ کچھ کھا لے اس کا شوربہ سا وہ پی لے گا تو میں نے اس لیے نمک کالی میرچ والا زیادہ اس میں میرچیں آپ نے دیکھا میں نے کتنی کم ڈالی ہری میرچ بھی صرف میں نے اس کو بائل کرتے ہوئے جو مسالہ بائل کیا تھا اس میں سے دو ڈالی تھی اچھا جی اس کے بعد یہ میں نے اس میں آلو ڈال کے اتنے یہ بھون لیں اب جا تھوڑی دیر میں اس میں آلو بھون کے تو پھر میں اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً بیس پچیس منٹ تک یہ پکے گا کہ اس کا بھی اروما نکلے اور یہ کالی میرچ اس سٹویشن پر میں نے کالی میرچ ڈال لی ہے صرف اچھا جی اب پانی ڈال دینا پانی ڈال کے میں نے اس کو پکنے رکھ دینا اور اس کے ساتھ ہی مجھے باقی تھا آج میں نے یہ سپنچز بھی واش کرنے تھے کپڑے بھی دھو رہی تھی ساتھ ساتھ تھوڑے سے کپڑے رہ گئے تھے بیٹ شیٹ سیہ گئی تھی دو تین وہ پھر میں نے مشین میں ساتھ ہی ڈال دی ہیں سفائی والی سفائی کر کے جا چکی تھی تو پانی ڈال کے اب اس کو پکنے رکھ کے یہاں کپڑے مشین لگا لیا مجھے سپنچز کا ہو رہا تھا کہ سپنچز جلدلدی دھولوں کیونکہ اب بیک ٹو پیک میک اپ آئے نا تو میں تقریباً ہفتہ دس دن بعد ان کو واش کر لیتا ہی یہ جی سب سے پہلے میں نے نا لائیو وائش شیمپو لے کے نا تو تھوڑا سا میں نے اس پانی میں ڈال کے اس کو مکس کیا ساتھ میں اس میں ڈالوں گی سپنچ سپنچ ڈالنے کے بعد یہ میں ان کو اچھی طرح بھگو دوں گی ان کو بھگونے کے بعد میں نے ان کو رکھ دینا مائکرو ویو میں مائکرو ویو میں میں ان کو پانچ سے سات منٹ پانچ منٹ کا بھی پورا پانچ منٹ نہیں دس پانچ منٹ تو زیادہ ہیں مطلب اتنا کہ اچھی طرح گرم ہو کے اس میں سے تھوڑا دھوانسا نکلنے لگ جائے اب یہ میں جب یہ مائکرو ویو ہو کے تو پھر میں ان کو لے آئی ہوں کیچن میں کیچن میں سوری واش روم کے سنکھ میں تو اس کو میں اب ہاتھوں سے اچھی طرح گرم پانی کافی گرم تھا ہے تو ان کو اب ہاتھوں سے مسل مسل کے میں دھوانگی تاکہ ان کا اچھی طرح جتنی بیس اس میں فسی ہوئی ہے اس میں کوئی میل نہیں ہے اس میں ساری یہ بیس ہے بیس اپنا کلر چھوڑ جاتی ہے اس لیے ان کو تقریباً آٹھ دس دن بعد لازمی واش کر لینا چاہیے اب میں یہ سارے اس طرح پریس کر کر کہ ان کی ساری اس میں سے بیس نکال لوں گی پانچ سے پانیوں میں دھو کے اس کو دھونے کے بعد پھر میں نے لکھنا ہے اس کو اسٹرلائزر اس کو میں نے کہنا اسٹرلائز یہاں پہ میں تین چار دفعہ اس کو پانی میں اچھی طرح یہ جی فریس پاورڈر کا بھی ہے کمپیک کرنے والا بھی سپنج ہے یہ میک اپ سارے سپنج جتنے بھی ہیں ان کو میں اسی طرح واش کرتی ہوں شیمپو بی بی شیمپو ہے تو وہ لے لیں کوئی بھی شیمپو ہے تو اس میں آپ پہلے مائکروویف کر لیں یعنی اوبان لائیں لیکن میں اتنا بھی نیک ہے اس کو پکتے پانی میں ڈال دوں یہ جن پہ کلرز رہ جاتے ہیں کبھی ڈائی کا کلر ہوتا ہے کسی کا اس طرح کا کوئی اسپیشن ہو تو پھر کلر رہ جاتا ہے ادروائز ان کی بیس کا کلر تھوڑا بہت اس میں رہ جاتا ہے بلکل یہ وائٹ نہیں ہو جاتے جیسے پہلے ہوتے ہیں اب یہ یہاں میں ان کو آٹھ منٹ کا سٹلائزر رہی ہے اس میں پانچھے منٹ سٹلائز کروں گے اور پھر میں ان کو ڈرائے کرنے کے لیے بغیر پنکھے کے صرف ٹاول میں نے واش کیے ہوئے تھے مشین میں ایک دن پہلے پالر کے سارے ٹاول اور چیزیں جو تھی وہ واش کر کے رکھ لی تھی کیونکہ وہ بھی میک اپ اس کے اوپر برش ساف کرتی ہوں جب میں آئی میک اپ کر رہی ہوتی ہوں برشیں ساف کریں بلیچ کا کوئی سٹرین لگ جاتا ہے کوئی کچھ لگ جاتا ہے یہ میں نے ٹاول دونوں دھولیے تھے اب انہی کے اوپر میں دسٹنگ ویرا سہارا میں نے اس کو آج کلین آؤٹ کیا تھا کہ یہ بھی جن دنوں کام نہ ہو کم ہو یعنی میک اپ بوکنگز نہ ہو تو پھر ان دنوں میں یہ کام کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ اور اس دیوار کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشانتی ساتھ ساتھ یہاں میک اپ سپنج بھی سٹرلائز ہونے اس کمرے میں میں نے چیرز کا رینج کرنا تھا لیکن وہ بھی اسی وجہ سے نہیں کہ بہت زیادہ کلی گرتی ہے اتنی زیادہ وہ گلی ہونے کی وجہ سے جب فین چلاؤ تو وہ ڈسٹ آؤٹ بوت ہوتی ہے تو وہ تو بلکل ہی پلج ہو کے رہ گیا کمرہ اس کو تو یوزی نہیں کر پا رہی ہوں میں اچھا جی یہ ہو گئے سپنج میرے کلین اسٹرلائز جراسین سے پاک ساپ ستھرے اب یہ چاہے میں اپنے فیس پر یوز کرلوں کلائنٹ کے فیس پر یوز کروں پر مجھے اتنا پتا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا جراسین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا بیس پرش ہے اس سے میں بیس پرش کبوکی پرش جو ہے اس سے میں یہ دیکھیں میں پرس کر کے دکھانیوں کہ اس میں کوئی بھی جو ہے نا نہیں اچھا جی اس کو اب یہ ڈرائے کرنے کے لئے رکھ دوں گی اب یہ کل تک ڈرائے ہو جائیں گے بغیر کسی پنکھے کے بغیر کسی چیز کے اور الوگوش بھی میرا بس ریڈی ہو چکا تھا یہ اس کی فائنل شکل تھی اب میں عبدالحادی کو یہاں پہ اس نے دوائی کھا لی تھی اس میں نے تھک رکھا تھا پتلا پتلا شوربہ نہیں منایا تھا سلائس گرم کر کے اب یہاں میں یہ گرم کر رہی ہوں اس کے لئے سلائس چھپ کرو بچھے سے اور ساتھ اب میں یہ خود کھلا ہوں گی اس کو اس کو بخار اتنا تیز ہو رہا تھا دوائی دینے کے باوجود بھی اس کا بخار نہیں تھا اتر رہا اب یہاں پہ کھلانا کے بعد میں اس کو پٹیاں کر رہی تھی اور راتینی آئی تھی میری طرف تھوڑی دیر کے لئے مجھے ساگ پکڑا گئی تھی اور صبح صبح میں اور مزے ساگ کے ساتھ ناشتہ کیا ہے پرانٹھا بہت مزے کا ساگ تھا اور عبدالحادیاں پاس بیٹھا کر رہا تھا چائے اور بسکٹ کا ناشتہ اور اب اس کو دوپہر بخار اتنے کے بعد کریونگ ہو رہی تھی کہ میں کچھ ایسا کھاؤں چٹ پٹا تو مجھے کہتا ہے میں سٹے کھا سکتا ہوں چلیا تو بزار سے لیا ہے تو اور میں نے یہاں پکنے کے لئے رکھ دی تھی بیٹھ لگا کے اور آج میں منارہ تھی آلو انڈے انڈا ویسے بوائل تو وہ کھانی تھا رہا اور بہت ہلکی نمک میرس کے ساتھ میں نے اتنی دنبلی آگ پر آلو انڈے رکھ دیئے تھے یہاں یہ چلیاں بوائل ہو گئی تھی اس نے بھی ایک کھا لی تھی باقی میں نے اسے کوکا تھا کہ اتنا زیادہ ہارڈ نہ کچھ بھی کھاؤ تو سلائس کے ساتھ اس نے پھر آلو انڈوں کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا تھا اور یہ دائم کھا رہا تھا یہ ساتھ میں کھا رہی تھی یہ تھاج کا چھوٹا سا ویلوگ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا لائن شیئر سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اللہ حافظ